جی میں دو دنیٹ لوں گا یہ چیئرمن صاحب نے جس ججمنٹ کا ذکر کی ہے سپریم کورٹ کی اس میں جرم کو بھی آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمیشن کمیشنر اور اس کے حواری جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی چار کمیشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر مومنٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے خد و خال کے بارے میں میں کل ایک بیانیاں جاری کر دوں گا لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو آپ اتصاب کے دارے میں لائیں ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے منڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں جو اس ملک میں ہوا ہے میں نے دوست پکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ انتہائی محذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹریسٹ کو ریاست کے انٹریسٹ کے اوپر مقدم جانے آج شریفوں یا زرداری ہوں یا ان کے ہواری ہوں یہ تمام ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پشتے تیس سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاک آزنی جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ گئے ہیں یہ گٹر کے کیڑے ہیں اور ان کو مسلط کیا گیا ہے جن سے مجردوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کو نچر کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور یہ قوم ان سب کا اتصاب کرے گی ابھی تو ہماری سٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا منڈیٹ چوری کیا ہوا باپس دینا ہے ہمیں ریٹرن کریں ہماری پیٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے ہم دونوں کے لئے تیار ہیں یہی سارا ہماری پوزیشن ہے ہم تیار ہیں ان کے لئے لیکن ہم ان کو چین سے بیٹنے نہیں دیں گے اس پارٹی کو جتنا جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے دو سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو ان کے بچوں کو پگڑ کے ابھی آپ چیرمن صاحب نے بتایا ہے کہ ایک سولہ سترہ سال کے بیٹے کو کڈناپ کیا گیا ہے اس کے اوپر ٹوچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے یہاں یہ ایک محضب معاشرہ ہے کون کر رہی ہے کون کروا رہی ہے کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا خانون اس ملک میں کب تک یہ گھٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے سپریم کورٹ سے میری استعداہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں ان کے اوپر وان ایٹی فور تری کے طاعت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں اور سب سے پہلے الیکشن کمیسن شروع کریں الیکشن کمیشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈیلنٹ الیکشن کیوں کروایا اور اب بھی ہمیں بائی دوئے چیرمن صاحب نے فرمایا ہے لیکن مجھے اب بھی خوف ہے در ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سمیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈیفرنٹ موڈ میں ہے ہم پارٹی ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بلکل تیار ہے شکریہ بہت بہت کوئی پسٹن ہو جی ایک ڈیفرنٹ موڈیوک